میرا سوال ہے پچھلے دنوں حضرت میں ایک میری نظر سے ایک ویڈیو کلپ گزرا اس میں ایک مفتی ہے غامدی صاحب تو انہوں سے سوال کسی نے کیا جمعہ کے بارے میں جمعہ کی نماز کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ کے بارے میں سنے کہ آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا انہوں نے کہا بلکل میں نہیں پڑھتا کیونکہ جمعہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی اس میں سے جو مین شرط انہوں نے بتائی کہ اگر ملک کا سربرا خطبہ دے تو جمعہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو چونکہ اب ایسا ہوتا نہیں ہے تو اس لیے میں جمعہ کے نماز نہیں پڑھتا تو صرف میرا زرادہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال لائے ہوں تاکہ سب کا بھلا اور میرا بھی وہ کلیر ہو جائے کیونکہ یہ بالکل نئی چیز میرے سامنے آئی تو آپ سے بہتر اس پر کوئی اچھی روش نہیں ڈال نہیں سکتا تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس کے بارے میں بتائیے بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل معلوم کرتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مشاء اللہ خیر اس سوال کے اوپر جب میں گفتگو کر چکا ہوں اور میرا کلیپ بھی موجود ہے اور جن مفتی صاحب کا آپ نے نام لیا ہے تو اس سوال کو میں نے اس کے اندر ذکر کر دیا ہے اس لئے اس سوال کا جواب دے دیا اور ڈڑی یہ جمعے کے حوالے سے جو ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہاں امریکہ اور کنیڈا میں یورپ میں جمعہ نہیں ہیں کہ جمعے کے نواز جو ہے وہ امام المسلمین خود پڑھائے گا تو اس طرح تو پورا نظامی دین کا ختم ہو جاتا ہے بہت سی چیز زکاة ہیں زکاة وصول کرنا بھی جو ہے حاکم وقت امام المسلمین کا کام ہے تو یہاں پہ امریکہ میں رہنے والے کوئی زکاة بھی ماف ہو جائیں گی پھر یہ مسجدیں ہم بنا کے بیٹھے ہیں پانچ جو ہوتکی نمازوں میں جو امام مقرر کیا ہے وہ امام بھی جو ہے وہ امام حاکم یعنی حاکم مسلم کی اجازت سے قائم ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں ہوتا خود پاکستان کے اندر جو مسجدیں ہیں مسلمان موالی کے اندر وہاں بھی امام مقرر کیا جاتا ہے تو وہ حالانکہ مقرر وہ قومت وقت کو کرنا چاہیے وہ اس کا نائب ہوتا ہے تو وہ کوئی نہیں کرتے سب اپنے اپنی نمازیں امام مقرر کر رہے ہیں اصل میں بات ہی ہے یہ جماعت المسلمین حضر حکم علومت تھانوی رحمت اللہ فرمائے کہ جماعت المسلمین جب حاکم وقت جو ہے بہت سی چیزوں تک نہیں پہنچتا وہ نہیں کرتا تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایک جماعت حقہ قائم کرتے ہیں جس کو ہم مسجدوں کی کمیٹی کہتے ہیں تو یہ مسجدوں کی جو کمیٹی ہوتی ہے یہ سارے کام سر انجام دیتی ہے امام مقرر کرتے ہیں موازم مقرر کرتے ہیں تراویوں ہوتی ہیں جمعے کے نماز پڑھواتے ہیں تو اس طریقے سے تو جمعے کے نماز کوئی ایک تو نہیں ہونی وہ تو پورے ملک کے دس نمازیں ہونی ہیں اب حاکم وقت کہاں کا نماز پڑھائے گا ہاں اس کی اجازت کے ساتھ آگے مزید جو ہے یہی وجہ کہ کمیٹی جب بنتی ہے تو کمیٹی آپ کو پتا ریجسٹر ہوتی ہے ریجسٹر ہونے کے بعد جو ہے اب ریجسٹر ہونے کا مطلب ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے یہ ساری لوگ اپوائنٹ کر دیے گئے اور یہ امور دینیا کو جو ہے آگے انتظامی طور پر لے کے چلتے ہیں اس لئے بلکل یہاں پہ امریکہ اور یورپ میں بلکل جمعہ واجب ہے اگر زور کی نماز پڑھ لی زور کی نماز جمعہ کی نماز پڑھ لی تو زور کی نماز جو ساقت ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ جمعہ کے نماز بلکل اسی طرح واجب ہے جیسے اور جگہ پر ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو میں جو اپنے اس کلیپ میں کر چکا ہوں اور غالبہ انہی صاحب کے جواب بھی میں نے وہ تفصیلی گفتگو کیا ہے تو اس گفتگو کو آپ وہاں یوٹیوب پہ وہ میرے کلیپ کو مزید سن لیجیے بہت شکریہ